ملک این وقت میں ریاست کی رٹ جو ہے وہ ملسلسل چیلنج ہو رہی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے سندھ اور پنجاب کا سرحدی کچھے کا علاقہ دہائیوں سے ڈاکووں کے قبضے میں ہے اور ابھی بھی ان فیک جتنے بھی آپریشنز ہوئے وہ دے کیپ کمنگ بیک ہم نے یہ دیکھا ہے بائیس اگست کور ڈاکووں نے پولیس کی گاڑیوں پر راکٹ مارے جس میں کم از کم گیارہ پولیس اہلکار جو شہید ہوئے اور دس زخمی ہو گئے تھے اور اس سے پہلے بھی درجنوں پولیس اہلکار ڈاکووں کے ہاتھوں جانبک ہوتے رہے ہیں اسی جگہ پر نزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز زخمی پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہفتے کو شیخ زید اسپتال رہیمیار خان بھی پہنچیں سر کی قیمت بھی بڑھانے کا اعلان کیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم ہم ایون دہ انٹیرم گارمنٹ اس سے پہلے ان انتخابات سے جب پہلے تھی اس میں بڑا امپورٹن فیکٹر تھا کہ کچھ کے علاقے میں آپریشن جا رہی ہے پولیس نفری وہاں ڈیپلائیڈ ہے بہت کچھ کیا جا رہا ہے مشترکہ دونوں صبحوں نے آپریشن کرنے کا بھی اعلان کیا پھر یہاں سے رینجز بھی جاتی ہے یہ کیسا افریت ہے جو ختم نہیں ہو رہا بلوچستان کی امحالت دیکھ رہے ہیں ابھی پیدر پہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں پھر ساتھ یہ جو پرٹیکلہ واقعہ ہے جس میں گیارہ پولیس حلکار شہید ہوئے ہیں یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے وزیر اطلاعات پنجاب آزم بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم صاحبہ اس کی اپن ٹھیک ہے ظاہر ہے جو بج گئے ہیں ان کا حوصلہ بلند کرنا رکھنا بڑی امپورٹن بات ہے کامپنسیشن دینا فیملی اس کو بہت امپورٹن ہے لیکن یہ واقعہ ہوا کیسے اس کی انویسٹیگیشن بھی اتنی ہی امپورٹن ہے کیونکہ اگر کوئی کوتا ہی ہے وہاں پہ اسے پھر آئینٹیفائی کر کے آئندہ کے لیے سبق حاصل کیا جا سکے یہ اطلاعات ہم تک پہنچ رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا کہ کچھ ایسو پیس تیہ کیے گئے ہیں ظاہر ہے اوور دائی ایز ایکسپیرینس کر کے وہ اگنور کیے گئے تھے اس مومنٹ میں یہ جو پولیس یہاں سے ہٹائی جا رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عبداللہ انہما پہلے تو میں ولوچستان کے واقعے کے اوپر بہت رنجیدہ ہوں بہت تکلیف ہے اور بائی چانس جب یہ ہم تیاری ہو رہی تھی اربعین کے اوپر لوگ جاتے ہیں اور ہمارے جس طرح سے یہ شراختی کارڈ دیکھ کر قتل کرنے کا واقعات ہے یہ ہر سال انفورچنیٹلی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پنجاب حکومت کی طرف سے بقاعدہ ایک ریکویسٹ بھی بھیجی گئی تھی ولوچستان کی حکومت کو کہ اس طرح کے کسی انسیڈنٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے جو سیکیورٹی مییز ہیں وہ زیادہ بہتر لینے کی ضرورت ہے جو یہ ایک تکلیف دے جو واقعات ہیں اس میں یہ کئی ملک کے کسی بھی حصے میں ہو اس میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے ابھی رن صاحب کہہ رہے تھے میں اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ملک کے بارے میں اب سوچ لیں ہم اس ملک کسی چاہتے کیا ہے کبھی ہمیشہ جو ریاست ہے اس کو سرندر کیوں کرایا جاتا ہے کبھی مذہبی جماعتوں کے سامنے کبھی یہ دہشت ویڈ گروپس کے ساتھ کبھی یہ کچھے کے ڈاکووں کے سامنے اور یہ جو تمام لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ یہاں پہ انسانی حقوق بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے روائٹس بھی ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر اپنی ریاست کی رٹ کو جو ہے وہ کرنے کے لیے اسی طرح کی رٹ کو پاکستان کے اندر اسٹیبلش کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جہاں تک یہ کچھے کے واقعات کی بات ہے اس کے اوپر بلکل تمام طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اگر ایس اوپیز وہ وائلٹ ہوئے تو کیوں ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس انویسٹیگیشن کے سریج پر میں آپ کے ساتھ شیئر تو نہ کر سکوں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ جو کچھے کے ڈاکو ہے نا ان کے ساتھ پھر وہ ہی کہوں گی کہ سب لوگوں کو مل کے لڑنا پڑے گا یہ پجاب میں شروع ہوتا ہے یہ سن چلے جاتے ہیں سن سے شروع ہوتا ہے پجاب میں آ جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں ہم سی ٹی ڈی کے دفصہ چیف مرسل صاحبہ کے ساتھ تشریف لے کے گئے وہاں اور وہاں ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی اب بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکیورٹی ریزن کے وئے سے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی لیکن اتنا بزرگ بتا سکتی ہوں کہ جو نائٹ والے کیمراز ہیں یا جو جدید ٹیکنالوجی کا اصلہ ہے وہ ان کے پاس پنجاب حکومت سے پہلے موجود تھا اور سی ایم صاحبہ نے یہ دیکھ کر ازن حکم دیا کہ ہر صورتحال میں اس سے زیادہ ایڈوانس کیمری اس سے زیادہ ایڈوانس ایکوپمنٹ اور اصلہ جو ہے وہ پنجاب پولیس کو پروائیڈ کیا جائے اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہنے کو وہ کچھے کے ڈاکو ہیں لیکن ان کے پاس اتنا ایڈوانس اصلہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ اصلہ کہیں سے پہنچ بھی رہا ہے کہیں سے سمگل ہو رہا ہے یہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے وہ لہی رہے ہیں کوئی روٹ تو ان کے بھی بڑے اچھے تغرے قسم کے کانٹیکٹس ہیں کہ پنجاب پولیس سے پہلے ان کے پاس یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں having said that جتنی بھی ٹکنالوجی ہمارے پاس ہو اگر انٹیلیجنس فیلیر ہو یا پھر اگر ایس او پیس پورے نہ کیے جائیں تو پھر تو کوئی بھی چیز ہو وہ اسی طرح ہی it will fall flat جس طرح ابھی ہم نے دیکھا اور اتنی ہلاکتیں اتنے جامبک بھی ہوئے ہمارے پولیسمن بہت سے ایس او پیس تھے جو اگنور کیے کہے تھے اٹلیس اس پہ کسی کو ریپریمنٹ کرنا چاہیے اس کی انویسٹیگیشن تو تھورو ہونی چاہیے بلکل ہو رہی ہے and I'll rest show you کہ اس کے اوپر کسی کو سپیر نہیں کیا جائے گا لیکن ایک میں ضرور بتانا چاہتی ہوں جو بیچارے شہید ہوئے ہیں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہا جاتا ہے کہ ان کے شاید شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے کیا ہے کہ جہاں ایک بارش کے کیچڑ میں ان کی گاڑی جو ہے وہ پھس گئی تھی جو وہ جا رہے تھے اور اس گاڑی کے پھسنے کی وجہ سے وہ ٹرپ ہوئے اور اس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا سو یہ تو یقیناً جو شہدہ ہیں جو ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ پنجاب حکومت جس بھی طرح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن کہیں غلطی ہے اس کو بھی سپیر نہیں کیا جائے گا اور کل سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ احمد نواز جو ہمارا کانسٹیبل ہے جو ان کی کسٹیڈی میں تھا اس کو جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا ہے اور ایک ہمارا زخمی تھا جس کو ائر ایمبولنس پہ جس کا نیچے والا دھڑ جو ہے وہ سارا انفورچنیٹلی مفلوج ہو گیا ہے اس کو کل ائر ایمبولنس میں ذریعے جو ہے وہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے انشاءاللہ وہاں پر اس کا علاج بہتر ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن جہاں پر بھی کسی کی غلطی ہے کوتائی ہوگی اس کو بھی سپیر نہیں کیا جائے گا چیف روسی صاحبہ بڑی کلیر ہے اس سوالے سے حسین آزم صاحبہ میں ایک ہی وقت میں تمام سیکیورٹی ادارے تمام صوبے سب کو مل کر کرنا پڑے گا اور یہ جو ایک یہ چھ دن آٹھ دن خاموش ہو جاتے ہیں دس دن اس کے بعد اٹھ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں یہ اس طرح سے یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے چیزیں نہیں کہ یہ جا سکتی چیف روسی صاحبہ بڑی کلیر ہے اس سوالے سے اور ایک مربوط حکمت عملی تردید نہیں جا رہی ہے جو اس وقت شاید میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں اچھا آزم صاحبہ اب یہ بھی بتائیے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے اس میں یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس مل کے ایک کلین اپ آپریشن جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا مختلف ہوگا کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا یہ پہلے بھی اشتراک سے چیزیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں لیکن ہم دیکھی رہے ہیں موڑ موڑ کے واپس ڈاکوں کا جو رٹ ہے وہ اپنے آپ کو واپس لے آتے ہیں دوسری بات یہ بھی بتا دیں کہ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکوں کو باس باس اور مقامی وڈیروں اور سیاست دانوں کی خفیہ حمایت بھی حاصل ہے کوئی اس کی بیک گراؤنڈ بھی کوئی انٹیلیجنس آپ کو ملی ہے دیکھئے یہ پہلے تو آپ کا پہلی بات ہے کہ آپریشنز پہلے ہوتے رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن وہ آپریشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جاتے ہیں ان کے پاس بہت ساری میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسے سنسٹیو ہیں جو اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی لیکن اب وہ آپریشن جو ہے وہ پر تطیب دیا جا رہا ہے دیا جانا چاہیے جو ایک تو کلین اپ بھی ہو اور اس کے بعد واپسی کے تمام رستے بند کیے جائیں انہوں نے خندقیں تک کھو دی ہوئی ہیں اور وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے بہت مشکل راستہ ہے وہ جگہ بہت مشکل ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ سے جگہیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی بلکل ہنبک مکمل ہے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو سپیر نہیں کیا جائے گا اور میں نے جیسے کہا کہ تمام وفا کی حکومت ہو پنجاب کی حکومت ہو سندھ کی حکومت ہو تمام حکومتوں کو بل کر جو ہے اس کے خلاف اپوریشن کرنا پڑے گا اور کوئی بھی بہت سار افراد ہوں کوئی بھی کچھ ہو اس کو کسی طور پر بھی کسی کی بھی آشرباد کا اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ نہیں ہوگا پہلے دفعہ میں بتاؤں آپ کو یہ بھی اسٹری میں پہلے دفعہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کی ہیڈ بنی جب بڑھائی گئی اور وہ ایڈز اخوارات میں آئے تو اس کے بعد ایک ڈاکو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کا ایک کلپ بھی تھا شاہد رند شاہد اس کا نام ہے اس نے کہا جی میرا نام کیوں ڈال دیا باقی باقی بھی اتنے سارے بھی اور لوگ تھے ان کے نام بھی ڈالے آپ کو کیا پتہ آپ کن حالات میں ڈاکو بنتے ہیں کن بھی حالات میں آپ ڈاکو بنے ہو یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت اور یہ جو ہمارے اب پہلا ہے نا وہ معصوم دہشتگرد اور سخت والے دہشتگرد کچھ ہمارے بھائی ہیں ریاست کو سٹیٹ کو ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا آزم صاحبہ ایک مربوط آپریشن کی سیاسی جماعت میں ہو وہ کسی بھی جگہ پر ہو دہشتگرد دہشتگرد ہے اس کو دہشتگردوں کی طرح اب یہ بتائیے کہ مربوط ایک آپریشن کی حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے اگر ہم سے نہیں مانیج ہوا پہلے بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک سٹیپ اہیڈ جا کے ہم کیا ہمارے پاس اسس جیز ہیں ہمارے پاس بہترین انٹیلیجنس ہے ہم آرمی چیف سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا مطلب اگر ہماری پولیس کی کپیسٹی کے باہر ہو چکا ہے اب یہ معاملہ تو ہمارے پاس اور بھی سیکیورٹی فورسز ایجنسیز ہیں جن سے ہم سپیشل پرمیشن کچھ اسسٹنس لے سکیں اور جو کہ ان دے پاسٹ ایک دفعہ جب کوئی صفائی ادھر ہوئی تھی تو تب بھی آرم فورسز کی وجہ سے ہی ہوئی تھی تو کیا اب بھی ہمیں مدد طلب کر لینی چاہیے ان کی جی جیسے میں نے باقی حکمت کہا تھا اس کا مطلب یہی اور دیکھئے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی جو سیکیورٹی ادارے ہیں سارے وہ بھی پاکستان کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کی ان کی ذمہ داری ہے اور میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ تمام لوگوں کے مل کے کرنے سے اور پھر ان کی واپسی کے راستوں کو بند کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا پہلے بھی جو آپ یاد کراری ہیں کہ جو ایک آپریشن ہوا تھا جس میں ہماری سیکیورٹی ادارے جو ہیں جو ہماری فوج ہے رینجز ہے انہوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا اور انہیں وہ کلین اپ کر لیا تھا بہت ان کی واپسی کو ہم نہیں روک پائے اب ان کی واپسی کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کو روکنا ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے یقین کام ہو رہا ہے اور یہ تمام لوگ مل کے انشاءاللہ یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے عبداللہ کہ ہم پھر کیا کریں گے اگر نہیں ہوا کوئی چوائس نہیں ہے اس ملک کو اگر آگے بڑھانا ہے اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو دہشتگرد جس بھی شکل میں پاکستان میں موجود ہے ان کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں ہے وفاقی حکومت کے ساتھ کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے مطلب افغانستان سے آ رہا ہے کسی اور ملک سے آ رہا ہے یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے اگر ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو نیچرلی یہ اسلحہ بن بھی نہیں رہا تو ہمارے ہاں یہ اسلحہ سمگل ہوکے کسی بورڈر کے راستے ان تک پہنچ رہا ہے یہ بورڈر کے راستے ہی آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ انفرمیشنز موجود ہے جو پلان کی بات ہوتی ہے پلان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی اب میں نے جیسے کہا میری پرابلم یہ ہے کہ میں بہت ساری چیزیں مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے چونکہ جس سٹیج پہ اس وقت پلاننگ ہو رہی ہوگی وہ وہاں پر جو اپنے دشمن ہیں ان کو ان پلاننگ کے بارے میں اطلاع تو نہیں دی جا سکتی سو میں اتنا معطا طریقے سے ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہر طرح کی چیز کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے ہر چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک مربوط پلان جو ہے وہ چیف مرسل صاحبہ جو کہا ہے اپنی خود زیرے نگرانی بنوارہی ہیں اور انشاءاللہ ہم فتحیاب ہوں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم دشتگردوں کے اور یہ ڈاکوں کے ساتھ پر نہیں چھوڑ سکتے شکریہ آپ کا آزمہ صاحبہ ہم سے بات کرنے کا وزیر اطلاعات پنجاب ایک مشترکہ پرابلم ہے سندھ حکومت کا ترجمان گورن اسران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں گورن صاحب کچھے کے ڈاکوں کا ہم کئی سالوں سے نہیں کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں ابھی آزمہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھی یہ مسئلہ اب تک نہیں حل ہو سکا آپ کی نظر میں ظاہر ہے آپ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوئی ہوں گی کیا وجوہات ہیں کہ یہ بھاگ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں کیا چل رہے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھے کا علاقہ ہے یہ پہلے نوگو ایریاز ہوتے تھے آپ کو یہ معلوم ہوا پہلے جو ہے یہاں پہ کانوائز چلتی نہیں اس کے علاوہ ٹریبل نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس میں بالکل گورنمنٹ آف سن نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کریو پریورٹی رہی ہے اس میں سن پولس نے اس پہ بالکل کام کیا ہے یہ کچھے کا علاقہ جو پہلے دادو اور نوشیرو لڑکانہ سکھر ان سب علاقے میں ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا تھا آج یہ جو ہے جہاں پہ یہ ڈاکو کافی ٹائم سے رہتے تھے آج ان کو کرٹیل کر کے ایک ان کو محدود کر دیا ہے ایک چھوٹے سے علاقے میں اور اس پہ بھی کام چل رہا ہے سن پولس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہیں اس پہ میں کچھ چیزیں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دفعہ سن پولس کو جو ہے جو گورنمنٹ آف سن کی طرف سے ڈرونز کی مدد حاصل ہے اور انٹی ایکراکٹ گنز پرکیور کی ہیں انہوں نے اے پی سیز بولٹ پروف وہیکلز یہ سب انہوں نے پرکیور کی ہیں اپنی آپریشنز کو بہتر کرنے کے لیے اور اس میں ایک ضرور چیز جو نہیں ایک انیشیئیٹیو ہے جو ایٹی بیسٹ انٹیلیجنس جو آپریشن میں ان کو ہلپ کرے گا ان کو بھی جو ہے اس میں منسلک کیا گیا ہے تاکہ بہتر سے بہتر آپریشنز ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن گورنمنٹ میں ابھی یہ جو ایک ویشن دھا ہماری نیڈیڈشپ کا کہ یہ جو سیف سٹی کا پروڈیکٹ ہے یہ بھی ایک بہت میجر رول پلے کرے گا اور اسسٹ کرے گا پولس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بالکل فرق پڑا ہے اور آگے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا اچھا یہ بھی بتائیے گا جسان صاحب کے مختلف ادوار میں سندھ پنجاب بلوجستان نے مشترکہ آپریشن بھی کر کے دیکھے ہیں اور ہر طرح کی فورس جو ہے وہ استعمال کر کے بھی دیکھ لیے لیکن ہمیشہ آخر میں یہی شکایت ملتی ہے کہ ڈاکوں کی سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی یہ بڑا ایک بہت پرٹننٹ قسم کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ادھر تو سیاسی تعلق والی بات کتنی حد تک درست ہے پہلے تو یہی کلیر ہو جائے کچھے کی ہم بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں صوبہ سندھ پنجاب بلوجستان کی پروکزمیٹی اور یہ اپنا تینوں صوبہ ایک ساتھ جو ریور انڈس کا کچھا ہے ان تینوں کو لگتا ہے اور اس سے تینوں کو گورنمنٹس کو اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں تینوں کے ان کو متفق کر کے آپریشن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر اور ایفیکٹیو آپریشن ہو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت اور ہر جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہر صوبہ کا وہ کافی ڈیٹرمنٹ ہے اپنے زیادہ سے زیادہ ایفیکٹیو آپریشن کے لیے اور اس سے بلکل فرق پڑا ہے لیکن یہ بولنا کہ کوئی سیاسی جو پولیٹیکل ہے کہ ڈاکوں کی سرپرستی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کیونکہ ہر جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ عوام کی منڈیٹ سے آگے آتی ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو ڈاکوں ہیں یہ ویسے ہی ہینیس کرائنگز میں کرتے ہیں اور یہ جو انوالو ہوتے ہیں رینسم میں ایکسٹرارشن منی میں تو ان کے ساتھ کوئی بھی سیاسی جماعت کیوں نہ ہو وہ منسلک نہیں ہونا چاہتی ہے سندھ حکومت کی طرح ہمارے ساتھ ہیں ہم کچھے کے ڈاکوں کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں سندھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے آگے کیا ارادہ ہے کیا مربوط کوئی آپریشن جو پنجاب کہہ رہے تھا ابھی آزمت کہہ رہی تھی وہ بھی ان کا حصہ ہے نہیں ہے سندھ حکومت کی طرح ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہم کچھے کے ڈاکوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اب آگے کرنا کیا ہے کیونکہ یہ میرس کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کور صاحب شکریہ آپ نے ہمارا انتظار کیا اب یہ سب کچھ تو ہو گئے ہے سندھ حکومت کا کیا ارادہ ہے ہمیں کوئی پلان آف ایکشن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ دیر تک تو یہ چیز چل نہیں سکتی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح جو یہ ایک نئے جس طرح ہمارے سندھ پولیس اور ہمارے لیڈرشپ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ وہ سارے ڈیٹرمنٹ ہیں لائن آڈر کرائسس کو کیٹر کرنے کے لیے اور ہو بھی رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی کمپرومائز کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت کیونکہ جتنا بھی خون باہا ہے چاہے وہ ہمارے پولس آفیسرز ہوں چاہے وہ عام آدمی ہوں جتنا بھی وہاں پہ جن کو شہادتیں وہاں پہ ملی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی کمپرومائز پہ جا رہے ہیں اور اگر کوئی ایسے ہیں وہاں پہ کہ جو جو گناہوں کو اپنے ان کو مانتے ہیں اور وہ اپنی سزا کاٹیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس جو ہے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑے گی اس پوزیشن میں کہ یہ جو گنتی پہ لوگ ہیں وہ اریس کریں اور وہ اس طرح چیزیں کریں یہاں پہ چھوڑی ایسے کیا ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا کامنسان صاحب ہمارے صرف موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ آپریشن تو ہوگا تو پھر ایم شور کہ جب فیصلہ ہوگا جب دونوں سنگوں کی کوڈنیشن ہوگی اس سے پہلے بھی مشتر کا آپریشن ہو چکے ہیں ایون سیکیریٹی فورسز پرسنال کو بھی انگیج کیا جا چکا ہے اس سے پہلے آسمان بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں وزید اطلاعات پنجاب اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مل کے کام ہوگا تو ہوگا